السلام علیکم پروفیسر جلیل بٹ ایم بیسی سوشالوجی کے سٹوڈنٹ ہو جو بی ایس سوشالوجی کے سٹوڈنٹ ہو جو ریسرچ کا پیپر پڑھتے ہیں ان کے لیے ان کے کوڈ ہے فور سکس ڈبل ایٹ وہ کوڈ ہے ریسرچ میتھڈ کی حوالے دی تو ریسرچ کی حوالے دی کچھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں سٹڈی ڈیزائن کے اوپر بات کی گئی ہے ٹولز آف ڈیٹا کولیکشن یہ دو ٹاپکس کو پھر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں سٹڈی ڈیزائن کوئی بھی ریسرچ چاہے سوشل سائنسز کا چونکہ میں بیسیکلی سوشل سائنسز کو ڈیل کرتا ہوں تو ریسرچ ڈیزائن کا مطلب ہے کہ ایک ریسرچر جب ریسرچ کے پروسس میں انوال ہوتا ہے تو وہ جتنے بھی اس کے کمپوننٹس ہیں ان کا آپس میں لوجیکل ریلیشنشپ اور پوری ریسرچ کے پروسس کو کیسے لے کے چلنا ہے پورا ایک ڈیزائن ڈیویلپ کرتا ہے جس کو ہم سٹڈی ڈیزائن کہتے ہیں یعنی آپ کی ریسرچ کی سٹڈی جو ہے اس کا ڈیزائن جو ہے آپ کی ریسرچ پوالیٹیٹیٹیو ہو یا کونٹیٹیٹیو ہو سٹڈی ڈیزائن آپ کو ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے یعنی جتنے بھی سٹیپس آپ نے لینے ہیں آپ کی ٹوپک کی سیلیکشنز کے بعد ریویو افتالیٹریچر ہے فارمولیشن فائی پاسس کرنا ہے آپ کی پاپولیشن ہے پاپولیشن سے اپنے سمپل ڈرا کرنا ہے سمپل ڈرا کر کے اپنے ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہے ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے لیے کونسا ٹول یوز کرنا ہے ڈیٹا جب آپ کے پاس آ جائے اس کا انیلیسیس کیا سے کرنا ہے انیلیسیس کے پھر آپ نے سکیل اور ریٹنگ کے اوپر بھی چیزوں کو دیکھنا ہے پھر اس کے کسی ریزلٹ پہ پہنچنا ہے ریزلٹ سے پھر چیزوں کو جنرلائز کرنا ہے اور پھر کسی ریزلٹ جنرل میں اس کی ریزلٹ کی جو آرٹیکل ہے یہ سارے پراسس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ویریابلز کو دیکھنا ہائی پاسس کو دیکھنا لوجیکل لیشنجپ کو دیکھنا تھیولیٹریکل فریمبرک کو دیکھنا یہ سارے جو لنکزز ڈیویلپ ہوتے ہیں یہ سرٹ ڈیزائن میں ہی آتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی پاپولیشن جو ہے اس کا جو سمپل ڈراغ کر رہے ہیں آپ کی پاپولیشن ہیٹروجینیس ہے ہموجینیس ہے اگر ہیٹروجینیس ہے تو آپ نے سمپلنگ کا کونسا طریقہ اختیار کرنا ہے اگر ہیٹروجینیس ہے تو پھر کونسا کرنا ہے اچھا آپ جس بھی طریقے سے ڈیٹا لینا چاہیں گے وہ ٹولز کی سیلیکشن کیسے کرنی ہے کونسا ٹول جو ہے یہ کونسا تقلیق یوز کرنی ہے کونسا میتڈ بھی اس ساری چیزیں آپ کا آئیں گی ریسرچ ڈیزائن میں یا سٹڈی ڈیزائن میں کوئی بھی ریسرچر سٹڈی ڈیزائن کی تشکیل کیے بغیر کوئی ریسرچ کر رہی نہیں سکتا یعنی ریسرچ کا جتنا پروسس ہے اس پروسس میں آپ نے جتنے کمپوننٹ آتے ہیں ان سب کے درمیان ایک ریلیشنشپ کے اوپر نظر رکھنی ہے یعنی ایک فریمورک بنا کے رکھنا ہے جیسے کچھ چیز کا پہلے ڈیزائن کرتے ہیں اس طرح کرنا پھر اس طرح کرنا پھر اس طرح کرنا ہے جب اب اس طرح ایک ریسرچر اپنا پلین بنا رہا ہوتا ہے تو ریسرچ ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس طرح کرنا ہے مثلا سمپل کا سائز کیا اثر ہوگا ٹکنیک کونسی یوز ہوگی ڈیٹا جو ہے اگر انگروپڈ ہے گروپڈ ڈیٹا کیسے کرنا ہے اگر اچھا ڈیٹا کی کئی فارم ہو سکتی ہیں اچھا پھر ریسرچ پوالیٹیٹیو ہے تو آپ نے کونسی ٹکنیک اور کونسی ٹول لگانا ہے کونٹیٹیٹیو ہے تو کونسی ٹول اور کونسی ٹکنیک لگانی ہے تو میتھڈ آرہا ہے میتھڈالوجی آرہا ہے ٹکنیک آرہا ہے ٹولز آرہا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے ریسرچ ڈیزائن آرہا ہے ریسرچ کے سٹیپس الگ چیز ہیں تو ڈیٹا کولیکشن بہت بڑا امپورٹن کام ہے اگر آپ نے ڈیٹا ریلیمنٹی لیٹریچر پڑھنے کے بعد جو بھی ڈیٹا جو ہے وہ صحیح طریقے سے کولیکٹ نہیں کیا آپ کا ٹول ہی ٹھیک نہیں تھا آپ کے ٹکنیک ہی ٹھیک نہیں تھی آپ کے مطلعوج ہی ٹھیک نہیں تھی اگر آپ کا ریزلٹ بھی بہتر نہیں آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسرچر جو چاہے سٹوڈنٹ ہوں ان کو اپنے ریسرچ ڈیزائن کے بارے میں بڑا سمارٹ ریسرچ ڈیزائن ہونا چاہیے اب سامپل سائد اتنا بڑھانا ہو کہ آپ کی ریسرچ کو پر اتنا ٹائنگ اور اتنا پیسہ لگ جائے اپنے سمارٹ ورک کرنا ہے ریسرچ میں بھی سمارٹ ورک ہے اور سمارٹ ورک کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت کلیر رہو کہ آپ نے جو ٹوپک سلیکٹ کیا ہے اس کا ڈیٹا کہا ویلیبل ہے کیا پرائیمری طریقے سے لینا ہے سکینڈری طریقے سے لینا ہے کون چی ٹکنیک یوز کرنی ہے کون سٹ ٹول یوز کرنا ہے انسٹرومنٹ کون سا ہوگا ڈیٹا لینے کے بعد آپ نے اس کا انیلیسز کیسے کرنا ہے انیلیسز میں ریلائیبیلٹی اور بلیڈیٹی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے جو چیزیں ریلائیبل نہ ہو اس ڈیٹے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اب ٹکنیک کے بعد یہ سب چیزیں آ جائیں گے پھر آپ کو ریٹنگ کا بھی پتا ہونا چاہیے سکیلنگ کا پتا ہونا چاہیے پھر آپ نے جو ڈیٹا جو پوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے کونٹیٹیٹیو میں بدلنے کے لیے سٹرٹیسٹیکل مختلف فارمولیز جو ہیں وہ بھی آپ نے لگانے ہوتے ہیں تاکہ آپ چیزوں کو پوالیٹی کو کونٹیٹیو میں بھی دیکھنا چاہیے تو آپ کو چیزوں کی سمجھ جائے اس کے ساتھ ہی میں پھر اجازت چاہوں گا اور یوٹیوب کا چینل پہ جائیں میرا پروفیسر جلین بات یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور بہت سے ایسیار ویڈیو دیکھیں پروفیسر جلین